موسیقی جی خواتین وزرات اس رمضان ٹرانسیشن میں دنیا ٹی وی کے توسس سے جو ناتیاں مقابلہ ہو رہا ہے اس کی دوسری سہری میں آپ کو اخشام دیر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان ہمارے پاکستان کے بہت ناموار ججز بیٹھے ہیں جن میں شدیق اسماعیل صاحب اختر قریشی صاحب اور ہینا نصراللہ صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بڑی بات چیت کی اور آپ ان کے بارے میں جانتے بھی ہیں مگر آج ہمارے اس پروگرام میں ایک بڑی سپیشل گیس بیٹھی ہیں میں بڑا بیتاو ہو رہا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے ہمارے ملک میں سب سے ٹیلنٹڈ سب سے سریلی سب سے پیاری سب سے اچھی میری بار جی اور ہم سب کی بہت پیاری شازیہ منظورہ آپا یہاں بیٹھیں سلام علیکم دنیا ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو ویلکم یہ سما ہم نے سہری کا باندھا ہے اور آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے مجھے احمد بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے اور خاص طور پر چونکہ یہ ناتیا مقابلہ ہے اس میں آکے اس لیے پہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے سکول میں نے بھی ناتیا مقابلوں سے ہی شروع کیا تھا نات حمد اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ میرے لئے بہت خوشی یہ وقت ہے اور میں آپ سب کو خاص طور پر آپ کے جو پینل بیٹھا ہے ناتیا مقابلے میں کیا خوبصورت ناتیا پڑتے ہیں اور کیا اچھی محفل سجائی ہیں آپ نے سرکار دو عالم کے حضور میں تو یہی کہوں گی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں میرے مجھ سمیت ہم بہت اس مسئلے میں بہت چھوٹے سے لوگ ہیں بلکل بلکل سہی کہ ہے مجھوانا ہی قددت ہم پیش نہیں کر سکتے لیکن میں یہی کہوں گی کہ وہ قبول فرمائے اور یہ جو کعوش دنیا ٹی وی نے کی ہے آپ لوگ کی یہ کعوش قبول کیا بات کیا بات باجی اسی ساتھ اگر دو بول اور سنا دیں تو یہ بات تین ہی خوبصورت ہو جائے گی آپ سب لوگ کی اجازت سے جی تو غلط ہی ہو تو تو میں کو تاہی کی مافی چاہتا ہوں جب مسجد نبوی کے مینا نظر آئے اللہ کی رحمت کے آسا نظر آئے مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں آسا مکہ کی فضاؤں میں مکہ کی فضاؤں میں غم یاد نہیں رہتے جب سامنے جب سامنے آنکھوں کے غم خواب نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینہ نظر آئے سامنہ براہ سامنہ موسیقی جی خواتین و حضرات ویلکم بیک اتنی خوبصورت آواز سننے کے بعد جی تو نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ کو جانے دیں مگر شازی آپ پہ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک سہر سا بان دیا اس سہری کی اپیسوڈ میں خواتین و حضرات سہری کی اس ٹرانزمیشن میں جو ہماری کنٹسٹنٹ ہے وہ بہت چھوٹی سی عمر کی ہیں اور ہمارے سامنے آج ناشری پڑھیں گی ویلکم کیجئے آئیما کو آئیے آئیما سلالہ ویلکم کیجئے آئیما یا رسول اللہ سلالہ ویلکم کیجئے آئیما 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 یہ بیٹھا ہے سکا یہ بیٹھا ہے سکا تمہاری اطاقہ کبھی ہاتھ اٹھو نے کبھی ہاتھ اٹھو نے نہ پایا گدا کا یہ اکرام ہے صفحہ پر خدا کا جو بندہ خدا کا جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا جو بندہ تمہارا جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا یہ اکرام ہے جو بندہ تمہارا وہ بندہ خدا کا یہ اکرام ہے موسطفیٰ 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 پر خدا کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشا اللہ موسطفیٰ ایک بات سسل بطانہ میں بست نہیں ہوں نہیں پرسٹا ہی میں لکیت لیا اگر میں دو ہی سے ہوتا 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 ہے تو نروس ہوتا ہے اس سے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پڑتے ہیں مگر کیا بات کچھ چیزیں ایسی تم نے کہیں ہیں کہ شازی آپ ابھی کیا کہیں تو سر صدیق سماس صاحب کیا کہیں گے کوئی ٹیکنیکل بات بھی کچھ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں تفصیلی بات میں صدیق 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 یہ کلام ایک بہت بڑے شاعر کا ہے مولانا حسن عزا خان صاحب میرے پر صاحب بڑا مارکت العالی کلام ہے پریکٹس جہاں تک انہوں نے کی ہے ان کی عمر ان کی اس کے مطابق لیکن ان کو مزید تربیت کی بہت ضرورت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شازی ام صاحبہ اگر لاہور میں ہی رہتی ہے اور ایک دس بچیوں کی اگر یہ تربیت کر دیں باجی کتنی پیاری بات ہے تو انشاءاللہ تعالی کیا بات آپ کے لئے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا سر ذہن نسیم آپ مجھے جب کہیں گے میں حاضر ماشاءاللہ کیا بات جب کہیں گے خوش قسمت ہے جی خوش قسمت ہے ان بچیوں کو چاہیئے کہ ان سے استفادہ کریں بالکل میں ان کو پانچ نمبر دیتا ہوں اور ان کے لئے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو مزید حوصلہ آتا فرمائے ان کا انتخاب بہت اچھا تھا پانچ ایمہ ان کی باتوں سے کچھ سبق بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے میں ان کی جب کو عمل کروں اچھا اکثر قریش صاحب ہاں جی یہ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مبارک ان کو کہ حضور کینات انہوں نے پیش کی بے شک بے شک جب بھی آپ پڑھیں آپ آئندہ تو یہ دیکھیں کہ اس لفظ کو یہ کٹ نہیں کرنا چاہیے پورا لفظم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ یہی تو ناد کا حسن ہے اور یہی نام کی برکت ہے اللہ تعالی آپ کو مزید اس میں اور میند کرنے کی تفیق تعا فرمائے اور بہت اچھا بٹا اور جیسے کہ میرے بھائی نے ان کو پانچ نمبر دی میں چار نمبر دوں گا چل چار اکتر فیشی صاحب آپ کی طرح سے چار حینا جی آپ آپ کیونکہ یہ بھی ایک فیمیل ناتخواں ہیں تو آپ ان کو کچھ ٹپس کچھ چیزیں کچھ واضح کر کے بتانا چاہیے کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے میں کہوں گی آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ نے کلام کا انتخاب بھی بہت اچھا کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کئی جگہ جو ہیں وہ بہت خوبصورت کہنے کی کوشش کی ہیں اور اس میں آپ کامیات بھی رہی ہیں اور جہاں تک اکتر فیشی صاحب نے کہا مصطفیٰ واقعی آپ نے وہ جو ہے وہ سانس بیچ میں چھوڑ دیا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے اور اس کو پورا آپ ادا کریں اس کی خوبصورتی اسی میں ہے اور دوسرا مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کی آواز اچھی ہے بہت اچھی سنخہ بن سکتی ہے مستقبل میں تو میں آپ کو پانچ نمبر دوں گے پانچ ویری فیر آئیما بہت بہت شکریہ آپ آئیں اور آپ نے سائل چیزیں سے سنی بھی اور آپ عمل بھی کیجئے گا اور اللہ تعالی آپ کو عجر دے اور آپ کو اس چیز کے اندر محنت کرنے کی اور توپی کا دفل میں بہت بہت شکریہ اپنے موبائل فون سے آئیما کو ووٹ کرنے کے لیے تائپ کیجئے ڈین ایم سپیس آئیما کا نام سپیس اپنے شہر کا نام سپیس اور بھیج دیجئے 3031 پہ آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل اڈریس ہے ڈین ایم دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی خواتین وزرات سہری کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے احمد جانزیب کو اجات دیجئے کل پھر اسی سمیں آپ سے ملاقات ہوگی اوور ٹیو سٹوڈیوز فامن س سی بے ڈین ایم سفر ڈین ایم سور ڈین ایم سور موسیقی